اچھا لگائیسا اب الیکشن ترویمی آرڈیننس دو ہزار اکیس جاری کردی مملکت نے اس پر دستخط بھی کر دی ہے لیکن آرڈیننس کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط کر دیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ اس کے اوپر حکومت کا جو موقف ہے اس کے اکارڈنگ فیصلہ دے گی اپنی وہ تشریح بتائے گی کیا مطلب ہے آپ ہدایت نمہ جاری کریں سپریم کورٹ کے لیے یہ کیا بات ہوئی لگ تو ایسا ہی رہا پھر وہی معاملہ جب آپ کورٹ میں لے گئے تھے تو پھر وہی معاملہ اٹھا کر پارلیمنٹ میں لے گئے اور پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کے ذریعے جا کر یہاں رکھ دی اب دو ادارے اس کی سماعت کر رہے ہیں پارلیمنٹ پر بھی میں بھی بحث ہونی ہے اور سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دینا ہے تیسری طرف سے صدارتی آرڈیننس یہ ایک بمبار کے طور پر آ کر ایسے آ کر بمباری کر دیتا ہے دونوں اداروں کے تقدس پر ان کے احترام پر ان کی جو کائپیبلیٹی ہے اس کے اوپر ان کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر جا کر یہ آرڈیننس تو ایک آئین کی اور پارلیمنٹ کی اور عدالت کی تینوں کی یہ توہین ہے یہ ان کے ساتھ مزاک ہے اور حکومت کو یہ پتا نہیں ہے کہ آرڈیننس کے صورت میں جب ہاؤس ہو رہا ہے جب ایوان کا اجلاح جاری ہے تو آپ صدارتی آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے بھائی صدارتی آرڈیننس اس لیے جاری ہوتا ہے کہ ہاؤس جو ہے وہ چل نہیں رہا ہوتا ہے یا ہاؤس کا کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہوتا ہے ہاؤس تو اسی بل پر بحث کر اسی ترمیمی بل پر بحث کر رہا ہے تو آپ نے ایسے میں کیسے آپ ترمیمی آپ آرڈیننس لیا ہے آرڈیننس کی کوئی اینی حیثیت نہیں ہے اور اگر کوئی سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی آج جی کے ساتھ کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دے گی چونکہ یہ آرڈیننس آئین کے تقاضوں کے برعکس جاری کیا گیا ہے آئین تو ساپ کہتا ہے نا کہ جناب اگر ہاؤس چل رہا ہے پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے تو آپ آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے یہ کیسا ہو گیا ہے کہ آپ ہاؤس بھی جاری ہے اسی کی سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہو رہی ہے اس کو آپ پارلیمنٹ میں بھی لے گئے ہیں اور اوپر سے آپ آرڈیننس بھی یعنی آرڈیننس تو یہ ہوا ہے کہ جیسے آپ نے بم بھائنگ دیا ہو اس سارے کے سارے آپ ہی اپنے ساری چیزیں کرتے ہیں اور پھر بم بھی پھیک دیتے ہیں اس ساری صورتحال میں یہ نہیں لگ رہا کہ حکومت ایک زد پر اڑی ہوئی ہے کہ جو اپوزیشن کہے گی وہ نہیں ہونا اور اس کے خلاف ہی کرنا ہے جو کرنا میں یہ کہنا ہوں کہ حکومت کی اور اپوزیشن کا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے لیکن ایک دائرہ تو ہے نا آپ کے پاس آپ کے پاس آئین ہے آپ کے پاس ادارے ہیں آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے آپ کے پاس عدالت ہے آپ کے پاس سپریم کورٹ ہے آپ کو سپریٹ جوڈیشری ہے تو پھر آپ یہ کیا کرتے ہیں اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں پھر آرڈیننس لے کر آ جاتے ہیں صدر مملکت نے جب ریفرنس پر دستخط کر دیئے تھے تو انہوں نے یہ کیسے سوچا کہ میں آرڈینس پر بھی دستخط کروں بھئی آپ نے تو سپریم کورٹ میں خود ہی اپنے دستخط سے ایک ریفرنس بھیجا ہوا ہے کہ جناب اس پر اپنی رائے دیجئے ابھی سپریم کورٹ کی رائے آئی نہیں ہیں آپ نے اسی کو آرڈیننس کے طور پر نافذ کر دیا اور اس سے پہلے وہی معاملہ جو آپ نے ریفرنس کے دائر کیا تھا سپریم کورٹ میں اس معاملے کو آپ پارلیمنٹ میں لے آئے آپ پارلیمنٹ اس کا اصل فورم تھا لیکن آپ نے اصل فورم کو تو بلکل اگنور کیا اور اب اصل فورم کے اوپر ہی آپ نے بمباری کر دیا ہے تو یہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے یہ آئین کے خلاف ورزی ہے یہ وائلیشن ہے یہ آئین کو ایبروگیٹ کرنے کے برابر ہے یہ آئین کو ایبائن سمیں رکھنے کے برابر ہے اور یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے یہ عدالت کی بھی توہین ہے یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمانی معاملات ہیں وہ عدالت جانے ہی نہیں چاہیے وہ پارلیمنٹ کے فورم پر ہی حالی جانے ہوتا ہے نا آپ تابیر و تشریح کے لیے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ تابیر و تشریح کے لیے جائیں میں ارز کر رہا ہوں نا کہ اگر کسی چیز کی سپریم کورٹ کیا کرے گی سپریم کورٹ یہ تائے کرے گی کہ اس کی کیا تابیر و تشریح کی جائے کانون کے کسی بھی حوالے کی اور ان نے بھی اس سلسلے میں بات کی ہے دیکھیں یہ معاملہ پارلیمانی ہے اس کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے اور آلٹیمیٹلی سپریم کورٹ پاس بھی یہی راستہ ہوگا کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں فرض کریں اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے جائیں تو پارلیمنٹ کے اوپر تو یہ آرڈیننس پھینک چکے ہیں اور پارلیمنٹ کے ان ہاؤس ہوتے ہوئے آرڈیننس پھینک چکے ہیں تو اس آرڈیننس کی کیا حیثی ہے لیکن یہ پہلا صدارتی آرڈیننس تو نہیں ہے حکومت تو یہی کرتی ہے حکومت کا رویہ شروع سے یہ ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آرڈیننس ایسی حالت میں ہے جبکہ ہاؤس ان آرڈر ہے جب دونوں آئیوانوں کا بزنس چل رہا ہے تو ایس دوران میں آپ نے چھٹی کا جن کا فائلہ اٹھایا کہ چلو بھی جمراض کو ڈالتے ہیں اعتوار کو جو ہے وہ ہوگا آرڈیننس ہم میڈیا میں دے دیں گے اور پھر اس کے بعد جب برسوں کو میٹ کرے پارلیمنٹ تو پھر پارلیمنٹ جو ہے حکا بکا ہو کے جناب یہ کیا ہو گیا ہے ہم جس معاملے پر بحث کر رہے ہیں وہی معاملہ انہیں آرڈیننس کی صورت میں لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دنگل کرنا چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ اب مجھے یہ شک لگ رہا ہے کہ اس طرح کا دنگل میں پیشین گوئی کرتا ہوں میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں یہ اس طرح کا دنگل میں انتہائی احتیاط کے ساتھ محتاط ہو کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت جلد سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بھی دنگل کرنے جا رہے ہیں یہ بلکل کرنے جا رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے